اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ویورز آج کی وڈیو میں امیزنگ ٹیپس این ٹریپس لے کر آئی ہوں سب سے پہلے دیکھیں مشین کا بیلٹ اگر آپ نے لگانا ہے تو اوپر والی سائیڈ سے جو ہے وہ آپ ایزیلی نہیں لگا سکتے اگر اس کو نیچے والی سائیڈ سے لگائیں گے تو ایزیلی لگ جائے گا نیکسٹ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس سویوں کے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سائز ہیں گیارہ نمبر چودہ نمبر سولہ نمبر اٹھارہ نمبر اور ایک کس نمبر ان سویوں کے سائز میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا بس ان کی جو نوک ہے وہ موٹی اور بریق ہوتی ہے سب سے پہلے جو گیارہ نمبر کی سوی ہے اس کی نوک بہت بریق ہوتی ہے یہ آپ کو نیٹ اور گنزا فیبرک سینے میں ہیلپ کرے گی اور کپڑا بلکل خراب نہیں کرے گی جو چودہ نمبر کی سوی ہے یہ آپ کا شیفون مغیرہ جیسا جو کپڑا ہوتا ہے وہ سٹیش کرنے میں آپ کی ہلپ کرے گی سولہ نمبر اور اٹھارہ نمبر یہ نورمل یوز کے لیے ہوتی ہیں سولہ نمبر جیسے لون کوٹن مغیرہ کو سٹیش کرنا ہے اور اٹھارہ نمبر جیسے خدر مغیرہ کی سوٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو سٹیش کرنے کے لیے یہ بیسٹ ہے جو اکیس نمبر کی سوی ہے یہ آپ کو ویلوٹ سلائی کرنے کے لیے یا پھر جینز مغیرہ کا سولہ نمبر اور اٹھارہ نمبر کی سوی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کاغذ لگا کر کسی بھی کسی کے فیبرک پر سلائی لگا سکتی ہیں فیبرک جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا نیکسٹ دیکھ لیں اگر آپ کی مشین کا ٹانکہ خراب ہے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ نے صرف اس کو نہیں گھومانا اس سے کچھ نہیں ہوگا آپ کا ٹانکہ پھر بھی خراب ہی آئے گا اس کو گھومانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کو پروپر کھولنا ہے پیچ کو اور اس کی پلیٹس اور جو اس کا سپرنگ ہے اس کو باہر نکالنا ہے اور پرش کے مدد سے اس کو پروپر کلین کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو بند کریں گے اگر چاہیں تو تھوڑا سا آئل لگا لیں مشین کا جو تیل ہوتا ہے تو اس سے اور بھی اچھے ریزلٹس آئیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سے ٹائٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی سلائی لگا کر دیکھنی ہے تو وہ سلائی جو ہے وہ آپ کی بلکل نیٹ آئے گی فرانٹ اور بیک دونوں سائٹ سے ٹانک آپ کا صحیح ہو جائے گا نیکسٹ آپ دیکھیں کہ لیس کے ساتھ اور گنزہ علی لیس کے ساتھ ہم پھٹی کس طرح سے بنا سکتے ہیں پھٹی والا گلہ اگر آپ ڈیزائن کرنا جاتی ہیں لیس کے مدد سے تو یہ بیوٹیفول آئیڈیا ہے اس کو لگانے کا طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزی ہے اور بہت ہی یونیک ہے تھنکس فر ووچھن اللہ حافظ